السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو امید کرتا ہوں آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیدت سنگے تو لاس ویڈیو میں ہم نے فائیور کے اباؤٹ پارٹ کی تھی کہ فائیور آخر میں ہے کیا چیز تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں کہ کہ آخر ہم فائیور کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی انٹرنل سکلز کو ڈیویلپ کرتے ہیں فائیور کے اوپر ہم ان سکلز سے پیسے ارن کر سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئن کو اسکلز تو ضرور ہوتی ہے تو آج ہم اسی بات پر بات کریں گے کہ آخر ایسی کونسی سکلز ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے فائیور پر سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہمارے پاس پہلے ہی پہلی پہلی ویب سائٹ آجے گی فائیور فری لانس سرویس مارکٹ پریس جی ہاں تو یہ ہے فائیور یہ اس کا فائیور کا بین پیج ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا اکاؤنٹ کنٹینیو کرنا ہے جو اکاؤنٹ ہے تو انہوں نے ہم سے جو ہے جوائن کر لیتے ہیں لو جی یہ اس وقت ہم نے فائیور کو کر لیا ہے جوائن اس وقت ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ گیا ہے بن فائیور کا تو یہاں پر بس اتنا ہی کام ہوتا ہے اب ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سیٹنگ یہ سیٹنگ سے ریلیٹڈ گیگز اپلوڈ کرنے سے ریلیٹڈ لاکھوں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے سے موجود ہیں تو بات سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ آخر اس میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم جن سے ہم جو ہے ورکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی پروفائل اوپن کر لیتے ہیں اوپر پروفائل اب یہاں پر یہ گیگز وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی آگیا ٹرینڈنگ لائف سٹائل بیزنس پروگرام یہاں ساری کی ساری گرافک ڈیزائنر سے ریلیٹڈ جو ہیں جتنے بھی ہمارے پاس آرڈس ہے پڑے لوگو ڈیزائنر ہے برینڈ سٹائل فنڈس وغیرہ سب کچھ یہاں پر آل موسٹ ایوری سکلز جو ہے یہاں پر کار ریپس تک یہاں پر جتنی بھی سکلز ہیں مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ وہ ساری کی ساری یہاں پر آ جاتی ہیں دین جو ہماری سیکنڈ جو سکل ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اب اگر کسی کو نہیں پتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے تو سمپل سی بات ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی مارکیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم ڈیجیٹل پروڈکس ڈیجیٹلی سیل کر دیتے ہیں اور ڈیجیٹل منی جو ہے وہ ارن کر لیتے ہیں کوئی بھی ایماؤنٹ کھڑی ہے وہ ڈیجیٹل ہے پڑی اس وقت تو اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل منی ڈیجیٹل منی وہ منی ہوتی ہے جو کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی بغیر کسی مشکت کے اپنے اکاؤنٹس کے ثروب بھیج سکتے ہیں اور اسی طرح ڈیجیٹل پروڈکس بھی یوں ہی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکس جو فیزیکلی ہم دیکھ نہیں سکتے بٹ ہم اس کو ڈیجیٹلی ہم ایک بندے سے دوسری بندے کو سیل کر دیتے ہیں جیسے کہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ایک بار پروڈکٹ پرچیز کر لیا تو اس کے بعد آرام سکون سے بیٹھ کر کھاتے رہو کیونکہ وہ پروڈکٹ وہی پروڈکٹ بار بار سیل ہوتا رہتا ہے جیسے کہ ایمازون ہے ایمازون بھی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سپیس مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی ہم پروڈکٹس جو ہیں ان کو آرام سکون سے ہنٹ کرتے ہیں اور انہی ڈیجیٹل پروڈکٹس کو ڈیجیٹلی طور پر ہم ایمازون کے پیج کے پر ہم لگاتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈر آتا ہے پھر ہم اس کو ڈیجیٹلی ایک پلیٹ فارم جیسے ای بے دراز والمارٹ وغیرہ سے اٹھا کر ایمازون کے بندے کو بھیجوا دیتے ہیں یہ سارا کام ڈیجیٹل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی فیزیکل اپیرنس نہیں ہوتی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سپیس مارکیٹنگ اب رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن اب رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن ایک ایسی سکل ہے پڑی جس کے اندر آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور یہ وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر ہاں ورک کرتے ہیں ورکنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ٹائپنگ بہت ہی زیادہ کمال کی ہوتی ہے اب جو بندہ ایسے ایپی کر کے کی بورڈ کو چلانا جانتا ہو وہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ قرامت ثابت ہوتی ہے یہ سکل بہت ہی زیادہ پروفیشنل سکل ہوتی ہے اور بلکہ آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں ہی نہیں بلکہ آپ اس کو روز مرہ کے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو فاسٹ ٹائپر ہوتے ہیں ان کی ایک اور بھی ان کے لئے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو آسانی سے جابز جو ہیں وہ پریکٹیکل جابز مل جاتی ہیں اب اس کے اندر کافی ساری آجاتے ہیں جیسے کہ ٹرانسلیشنز ہوتی ہے کور لیٹر ہو جاتے ہیں سی وی ریزیونز ہو جاتی ہیں ان ساروں کو پریکٹیکلی لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر دینا ہوتا ہے دن آجاتی ہے ویڈیو آنیمیشن ویڈیو آنیمیشن اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کہ کسی کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی آتی ہے اور کس طرح آتی ہے کتنی آتی ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بغیرہ ایڈیٹ کرنی آتی ہیں ٹک ٹاک بغیرہ کی ویڈیوز اچھا اس کے راوے اینیمیشن اینیمیشن ہوتی ہیں جیسے کہ ہم جیسے کہ آگی کارٹون ہوتے ہیں ان کی اینیمیشنز بغیرہ ان چیزوں کو جو بنا لیتا ہے جو ان کی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے یہ اس کے لئے ہوتے ہیں اور اینیمیشن اس وقت بہت ہی زرہ ٹاپ پہ جا رہی ہے کیوں کیونکہ اینیمیشن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے بٹ جو لوگ اس کو سکھے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو سیکھ چکے ہیں ان کی تعداد کم ہے پاکستان کے حوالے سے اگر میں دکھا جائے تو پاکستان میں گرافک ڈیزائننگ کا ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ بندہ راؤنڈ آباوٹ فور لاکھ بندہ جو ہے وہ اس سکل سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور اگر ہم اگر پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو چار لاکھ بندہ جس سکل کے اندر موجود ہو تو اس سکل کے اندر آپ کے کتنے کمپیٹرز موجود ہوں گے آپ سر خود ہی اندازہ لگلے صرف پاکستان میں اور اگر بات کی جائے مختلف ملکوں کی تو وہاں پر بھی گرافک ڈیزائننگ بہت زیادہ اپ ہے اس وجہ سے میں آپ کو یہ اس لیکٹ کرنگو تک کہ گرافک ڈیزائننگ جو سکل ہے اس کو فیلحال نہ ہی سیکھیں اور اگر سیکھ چکے ہیں تو اس کو پھر ان کی مجبوری ہے وہ اپنی سکل کو مطلب اس کے پر ٹائم بھی لگائیں انشاءاللہ جو ہے گرو کر جائیں گے بٹ جو اینیمیشن ہے اس میں ویڈیو کو چھوڑ کے جو اینیمیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ اس سکل سے جو ہے واقف ہیں دین آجاتی ہے میوزک آڈیو مطلب کہ کسی بھی ویڈیو کے اوپر ساؤنڈ لگانا گھنٹے دو گھنٹے کی ویڈیوز ہیں یا پھر آپ کی ٹک ٹوک ویڈیوز ہیں انسٹرگرام ریلز ہیں فیس بک ریلز ہیں یا کوئی بھی پوسٹ وغیرہ ہے پڑی ان کے اوپر آڈیوز سیٹ کرنا اور اس حساب سے سیٹ کرنا کہ پتا چلے کہ وہ آڈیو اس کے مطابق سیٹ کی گئی ہے اور آڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم کافی سارے ٹودز کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ میوزک آڈیوز جو ہے ان کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور کسی بھی ویڈیو کے اوپر لگاتے ہیں میوزک آڈیو یہ ویسے تو ایک اچھا ہے اس میں میوزک ہے تو کوئی خاص نہیں پتا بٹ آڈیو میں نے اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ سننا ہے اور آڈیو is a good skill دین آ جاتی ہے پروگرامنگ and tech now what is پروگرامنگ and tech website development انتہائی اہم چیز ہے web development جو بھی بندہ اس skill کو سیکھ جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں اس کے تو 99% chances ہوتے ہیں کہ اس کو orders آرام سے کون سے لائے جاتے ہیں now what is web development آخر web development ہے کیا تو جب بھی آپ کسی بھی چیز کو اوپن کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کسی چیز کو اوپن کر رہا ہوں فرض کر لیا کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں fiver لکھ لیتے ہیں اب fiver کو میں نے سرچ کیا سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی یہ والی ویب سائٹ www.fiver.com اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی آئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی آئی تو اس ویب سائٹ کو جو انسان بناتا ہے یا پھر جو انسان اس ویب سائٹ کو ٹاپ پہ لے کر آتا ہے اسے کہتے ہیں web development یہ ہوتی ہے web development اور یہ بہت زیادہ important ہے پڑی اس کے اندر کافی ساری اور بھی پہنچانا کیونکہ ان سے بعض اوقات سے انسٹالیشن نہیں ہوتی تو وہ پھر آرڈر دے دیتے ہیں اور اس سے یوں ہو جاتے اس کے بعد آن لائن کلوجنگ لیسنز آدھر کنوائیڈ فائلز وغیرہ ڈیٹا بیسز یہ ساری ساری جو پروگرامنگ ٹیک میں آ جاتی ہے بیٹ ان کا اتنا سکوپ نہیں ہے ہاں البتہ اس کے اندر جو ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ہے ورڈ پیس اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ ویب ڈیویلپمنٹ کی جو سکلز ہیں وہ ضرور 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 سکھیں کیونکہ یہ سکل ایسی ہے جو انسان کو 99% کام آپ کر کے ہی چھوڑتی ہے تین آجاتے ہیں بیزنس کے اوپر بیزنس کیا ہے بیزنس کے اندر ہم ویچول اسسسٹنٹ ایک ایسا اسسسٹنٹ ہوتا ہے جو ایمازون جیسے پلیٹ فارم کے جو ایمازون کا مطلب اکاؤنٹ کریٹ کرتا اس وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاں اسسسٹنٹ چائلڈ ایکسس کیسے کہتے ہیں کوئی بھی اکاؤنٹ جیسے کہ اب ایک گھر ہے پڑا گھر ہم نے اس گھر کو دے دی ایک کرائے پر اب جو کرائے دار ہے وہ ہمارا اسسسٹنٹ ہے اسی طرح ہمارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے اسسسٹنٹ ہوتے ہیں ہماری سیفٹی کر رہے ہنٹنگ اور سکیجولنگ کسی بھی ایمازون کے اکاؤنٹ کی اندر جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے اس میں ٹائم بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور اگر تو اس کا اکاؤنٹ سکسیسپل رہا تو پھر وہ ہاف پروفیٹ دیتا ہے اور ہاف پروفیٹ خود رکھتا ہے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہی بندہ کرتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ہم صرف اس اکاؤنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی سکل ہے جن کے پاس اتنا انویسمنٹ نہیں ہے کہ وہ ایمازون جیسی سکل کو سیکھ تو لیں بٹ اسے ایمازون کی سکل کو کام ملانے کے لئے انویس نہ کر پائیں اور اکاؤنٹ نہ کر 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 پائیں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ اس سکل سیکھ کر کسی کے بھی اکاؤنٹ پر ہاں لیکن اسسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ بھرو سے مند ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ اور بھی کافی سارے ورکس ہیں پڑے ایون مینجمنٹ ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے ای 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 اس میں کچھ جو ہیں یہ نیو انہوں نے ایڈ کی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے آگئے ہیں یہ نیو ہے پڑے لیکل کنسلٹنگ بزنس کنسلٹنگ اور پریزنٹیشن وغیرہ جو تیار کرتا ہے کافی ساری انیورسٹی کے لوگ ہوتے جنہوں پریزنٹیشن دینے ہوتے تو وہ یہاں پر ان کے پاس اتنا ٹائم میں تھا کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرے تو وہ یہاں پر آکر بائے کر لیتے ہیں ڈیٹا جو ان لوگوں سے جن کے پاس ان کے ٹاپک سے ریلیٹی ڈیٹا پڑے ہوں اب کسی بھی انسان کو اگر اپنے ویڈیو کونٹینٹ اپنی یوٹیوب کونٹینٹ کے ریلیٹی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹی تو وہ پھر ان لوگوں سے بات کرتا ہے آپ نے جیسے زم ٹی وی والے دیکھے ہوں گے اس کے بعد آسٹ ٹی وی والے دیکھے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بھی اور ویسے بھی پوری کے دنیا کے جو مطلب ورلڈ ہے ورلڈ اس کے اندر کہیں پر بھی لیبیا مصر شام کے ایجیپٹ جو پیرامیڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ باتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں اتنی ساری انفرمیشن اور اتنی اچھی اور ٹرسٹڈ انفرمیشن یہ کہاں سے لیتے ہیں وہ یہ ہی سے لیتے ہیں لائف سٹائل کے اندر جو آجاتی ہیں یہاں تک کہ جو بیسٹ فوٹوگرافک ہوتی ہیں جو مطلب کہ بہت زیادہ اچھے فوٹوگرافر ہوتے ہیں ان کے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اگر کسی بھی ایمیج کی ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی یہاں سے کروائی جا سکتی ہے ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ کے اندر کیونکہ اس وقت ایمازون جو اونلین شاپنگ کے حوالے دیکھے جائے تو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتی ہے ڈروپ شپنگ اب ایک ویچور اسسسٹنگ کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی اکاؤنٹ کو رن کرنا لیکن وہ اکاؤنٹ ایف بی ایمیج بندے کبھی ہو سکتے اور ایف بی بھی ایمیزون کو پر انویس جو ہے وہ ڈریکل نہیں کرتا مطلب کہ وہ اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا پچاس ساٹھ لاکھ کے ایمیزون کے ویئر ہاؤس کے اندر اپنا سامان رکھوائے اس وجہ سے وہ ڈروپ شپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ایمیزون کے اوپر ویب ڈیویلپمنٹ وغیرہ بھی آجاتی ہے اور کافی ساری جو مطلب ہماری ویب سائٹ سا ان کو ٹاپ پر لے کر آنا وہ سارا کا سارا یہی کام ہوتا ہے ریزیوم رائٹنگ رائٹنگ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے آرٹس اینڈ کرافٹ سیم جو ہمیں پہلے لائف سیم وہی چیز ہے اس کے علاوہ ایمیج ریٹنگ یہ بھی وہی چیز ہے کہ کسی کی ویڈیوز کو وی آئی پی طریقے سے ایڈیٹ کرنا جیسے کہ لوگ نیو نیو آئی فون لے لیتے ہیں بٹن کو آئی فون کے ایڈیٹنگ کرنا ہوتی وہ بلکل بھی نہیں آتی وہ وہ یہاں پر آکے پھر ان لوگوں سے ایڈیٹنگ کرواتے ہیں یہ ہے فائی ور ان کی چھوٹی موٹی سکلز لیکن ان سکلز تو چھوٹی چھوٹی ہیں بٹ ان کے اندر ان سے جو بندہ پروفٹ آن کر سکتا ہے اب دیکھو میں دو سے تین میٹ کے اندر اندر آپ کو ساری ساری چیزیں کلیر کرواتے ملتے آئے کافی سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کئی سارے لوگ اور ان سے ریلیٹیڈ کئی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے اس بات کی افر کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کریں جو کہ ان چیزوں کے کریئٹر ہیں جیسے کہ ایواز کا کریئٹر ہے جیف بیزز اس کے علاوہ ٹیسلا کا کریئٹر فائیور کا کریئٹر جو ہے ان ساروں کی جو آنرز ہیں پڑی ان کے سی او جو ہیں ان کی لائف سیل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کریں اور انشاءاللہ نیکس کونٹیکس جو ہوگا وہ میں انہی سے ریلیٹیڈ اپلوڈ کروں گا تب تک خدا آف اس دعاوں میں یاد رکھ بائی